اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی پی ایس ریموو کیسے کرتے ہیں یہ میرے پاس رینولڈ کار ہے یہ میری اپنی کار ہے رینولڈ ٹھیک ہے تو اس میں سے ہم جی پی ایس ریموو کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں ویسے جو بھی گاڑی آپ نے ریموو کرنی ہو اس کا یہاں پہ فیوز بوکس لگا ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ ہوگا جہاں پھر ادھر پائیڈل کے پاس ہوگا جہاں پھر جو ہے نا یہ ساتھ میں اس کا جو کور لگا ہوا ہے یہاں پہ ہوگا تو آپ نے کیا کرنا اگر یہاں پہ فیوز بوکس ہوگا تو آپ نے یہ کور اس کو نکال لینا اس کور کو ٹھیک ہے اس کور کو نکالنے کے بعد اس کور کو نکال لینا یہاں پہ یہ دیکھیں ویرنگ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اگر فیوز بوکس میں ویرنگ نہ بھی لگی ہو تو کچھ گاڑیاں ہوتی ہیں کرولا وغیرہ ہوتی ہیں نا جو کرولا ہوگی جانسان پیک اپ ہوگی ان کا یہاں پہ یہ جو میٹر کھولیں گے نا ہم میٹر نہیں کھولنا پڑتا اس کا یہ صرف یہاں پہ دو پیج لگے ہوتے ہیں چار مو والا پیج کس لگتا ہے تو وہ پیج کھولیں گے اس کے پیچھے جو ہے نا کور کے پیچھے ویرنگ جاری ہوگی ریڈ اور بلیک اور وائٹ وائر جو ہے نا ایسی بریگ بریگ وائریں ہوتی ہیں جی پیس کی تو وہ وائرنگ جاری ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے وہاں سے اس کو اکھاڑ لینا یہاں سے کور کو اٹھا لینا اٹھانے کے بعد آپ نے یہاں اس کے نیچے سے جو ہے نا بلیک وائر کٹ کرنی ہے الگ الگ وائر کٹ کرنی ہے ساری وائرنگ اکٹھی نہیں کٹ کرنی اگر اکٹھی کٹ کریں گے تو اس میں پرابلم آ جاتی ہے گاڑی میں گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی جا کوئی اور پرابلم آگی کوئی نے کوئی فالڈ پڑ جاتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے الگ الگ وائرنگ کٹ کرنی ہے اب اس گاڑی کا جو جی پیس لگا ہوا یہاں پہ لگا ہوا ہے تو ہم یہاں سے جی پیس نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جی پیس لگا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک وائر کٹ کریں گے بلیک پھر ریڈ اس کے بعد میں ہم نے وائٹ تو دوستو یہ ڈوائس ہم نے ریموو کر لی ہے یہ وائرنگ کٹ کی ہے اس کے بعد میں ہم نے یہ ڈوائس ریموو کر لی ہے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ سلوشن ٹیپ ضرور کرنی ہے اگر سلوشن ٹیپ نہیں کریں گے تو یہ باڈی کے ساتھ میں کہیں پہ ٹچ ہوگی تو گاڑی میں پرابلم آ جائے گی گاڑی میں آگ لگنے کا خطرہ ہے تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کل اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں تھینکیو فر واشنگ اللہ حافظ